کو چھتیز گڑھ آ سکتے ہیں امیشہ اس بات کی خبر ہے پارٹی کے ورشنی تاؤں سے ملاقات کریں گے اور اس خبر پر سیدھے چلیں گے ہمارے سمبادہ تا منموحن نیتام ہمارے ساتھ فون لائن پر ہے منموحن امیشہ ایک بار پھر آ سکتے ہیں چھتیز گڑھ کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے جی دیکھیں ابناز جی پورا پھر سے جو گریہ منتری ہیں کنڈری گریہ منتری امیشہ چھتیز گڑھ پہنچنے کی سکھ بگاہر تیج ہو گئی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ چودہ جولائی کو وہ چھتیز گڑھ آ سکتے ہیں دیکھیں کچھ دن پہلے ہی کنڈری منتری گریہ منتری امیشہ چھتیز گڑھ پہنچے تھے اور کل ہی دیش کے پردان منتری ناریندر موڈی چھتیز گڑھ پہنچے تھے رائیپور اور کل ہی بیجے پی کا یہاں پر چناؤوی سنکھنات کہنا چاہیے چناؤوی سنکھنات ہو ہی گیا ہے اور بیجے پی ایک طریقے سے پوری طریقے سے چناؤوی موڈ میں آ گئی ہے اور لگاتار بیجے پی کے سیر سے نیتریف کے نیتا چھتیز گڑھ پہنچے رہے ہیں اور آنے والے چودہ جولائی کو پونہ گریہ منتری امیشہ چھتیز گڑھ پہنچیں گے اور اس کو لے کر بتایا جا رہا ہے کہ ان کی جو دورے ہیں وہ خاص اس لیے ہے چونکہ وہ سبھی چھتیز گڑھ کے سبھی ویدھان سبا وار وہ ریپورٹ مانگے ہیں اور ان کے ساتھ اوم ماثر بھی اسے بیٹھک میں سامیل ہوں گے اور یہاں جو بیٹھک ہے کافلی گوبنی ہوگی دیکھیں پندرہ سال پردیس میں بیجے پی کی سرکار رہی اور پندرہ سال کے بعد اب پونہ پردیس میں کانگریس کی سرکار آئی ہے تو کہیں نہ کہیں بیجے پی اپنی کھوئی ہوئی جمین کو تلاشنے میں لگی ہے اور کل جس طریقے کا بیوادن ہوا پی ایم نرین موڈی کا پورے بیجے پی کے کارکارتوں میں جوز دیکھا گیا تھا اور خود پردان منٹری نرین موڈی نے بھی کہا ہے کہ چھتیز گڑھ کو صرف بیجے پی سمجھ سکتا ہے اساروں اساروں میں انہیں نے کئی سارے آروب بھی کانگریس پر لگائے ایمان بھرشتی اچار کی بات ہو ایمان ان کے نکیہ وادے کی بات ہو تو نشطی طور پر اب پورا بیجے پی کے جو سیرس نیتا ہے خود پردان منٹری کے ساتھ گریہ منٹری ایمان رچھا منٹری سبھی کا نگاہیں چھتیز گڑھ کی اور ہے اور لگاتار چھتیز گڑھ پر فوکس کر رہے ہیں جس طریقے کا یہاں پر لوگوں کا بڑے نیتاؤں کا آنا جانا لگاتار چل رہا ہے تو اس سے سہج ہی اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ کس طریقے کا دوچ تیویس کا بیدان سوا چناؤں روچا کا رومانچیت رہے گا چونکہ دیش کے پردان منٹری نرین موڈی کل ہی ہنکار بھر دیا ہے کل ہی چناؤں سنکھنات ہو گیا چھتیز گڑھ میں بکل بج گیا ہے تو اب دیش کے گریہ منٹری اور بی جے پی کے جو دگج بڑے چہرے میں امیس سا وہ چھتیز گڑھ چودہ جولائی کو پہنچنے کی سمبھاؤنا جتا ہی جا رہی ہے سکھ بگاہر تیج ہو گیا اور اس بیٹھک میں سب سے مہتپور بات یہ ہوگی کہ پرتیگ بیدان سوا سیت پر باریکیوں سے چہر چاہو گا ایک ایک چیز کو لے کر وہ بی جے پی کے جو چھتیز گڑھ کے نیتا ہیں ان سے بات کریں گے اس میں مکہ منٹری ڈاکٹر رمان سینگ اور بی جے پی کے جو پردے سدھیت سے ہیں ارون ساو کے ساتھ بریج مہن اگروال اور نیتا پرتیپکش سبھی تمام طرح کے جو بڑے چہرے ہیں وہ اس بیٹھک میں رہیں گے اور گریہ منٹری امیس سا آنے کی بات ابھی ابھی فائنل نہیں ہوئے لیکن اتنا بتایا جا رہا ہے کہ چودہ جولائی کو امیس سا چھتیز گڑھ آ سکتے ہیں اور بی جے پی کا ایک ہائی لیول بیٹھک ہوگا تبھی بیدان سوا وار وہ جانکاری لیں گے جی چلیے چلیے منمون بہت شکریہ اس تمام جانکاری کے لیے آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ اگلی خبر پر بھی آپ سے ہم چرچہ کریں گے تو امیس شاہ کا ایک بار پھر دورہ ہو سکتا ہے چھتیز گڑھ میں چودہ جولائی کو ان کا دورہ ہو سکتا ہے اس بات کی خبر ہے اور بیدان سوا وار چرچہ کریں گے پارٹی کے ورشنے تاؤں سے امیس شاہ اور آئیے ایک اور بڑی خبر ہم آپ کو بتا دیں چھتیز گڑھ کے مخیہ بھوپیج بھگیل کا آج سرگوزہ دورہ ہے وہاں پر کئی وکاسکاریوں کی سوگات وہ سرگوزہ کو دینے والے ہیں دیویندر کماری سنگھ دیو میڈیکل کالیج کا وہ لوکارپن کریں گے تین سو چوہتر کروڑ کی لاغت سے یہ میڈیکل کالیج بنا ہے کالیج میں چھتیز گڑھ مہاتاری مورتی کا بھی لوکارپن کریں گے کالیج میں آٹھ بھوپیج بھوپیج بھگیل کا سنچالان ہوگا انڈور اسٹیڈیم کا بھی لوکارپن کریں گے سی ایم اور ڈپٹی سی ایم پی ایس سنگھ دیو اور منتری شیو کمارڈ دہریہ بھی اس موقع پر موجود رہیں گے تو اس وقت کی بڑی خبر ہم آپ کو بتا دیں آج سرگوزہ دورہ مکمانتری بھوپیج بھگیل کا دیویند کماری سنگھ دیو میڈیکل کالیج کا لوکارپن کریں گے مکمانتری بھوپیج بھگیل تین سو چوہتر کروڑ کی لاغت سے یہ میڈیکل کالیج تیار ہوا ہے آٹھ بھی بھاگوں کا اس میں سنچالان ہوگا ایک انڈور اسٹیڈیم کا بھی لوکارپن کریں گے مکمانتری بھوپیج بھگیل اور کلیکٹیٹ میں 36 گڑھ مہاتاری کی مورتی کا بھی لوکارپن وہ کریں گے اور اس خبر پر سیدھے چلیں گے ہمارے سموادہ تا منموحن ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں منموحن آج سرگوزہ دورہ ہے سرگوزہ کوئی بڑی سوگات ملنے جاری گی میڈیکل کالیج کی کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں آج منتری بھوپیج بھگیل کا سرگوزہ دورہ ہے اور آج سی ایم بھوپیز بھگیل سرگوزہ دورہ پر رہیں گے اور یہاں پر امبیقا پور میں دیبیندر کماری سنہ دی میڈیکل کالیج کا بھی لوکارپن کرنا ہے اس کے ساتھ الیکٹیٹ میں 36 گڑھ مہاتاری مورتی کا بھی لوکارپن کریں گے اور کانگریس کا سب سے مہتپون کارکرام چل رہا ہے بوتھ چلو ابھیان اس کارکرام میں بھی سی ایم بھوپیز بھگیل سامیل ہوں گے اور سی ایم بھوپیز بھگیل کے ساتھ جو دیبٹی سی ایم ہے تی ایس سنگ دیو گریہ منتری تامردھو ساہو بھی ساتھ میں رہیں گے یہاں کارکرام آج کافی مہتپون ہے سرگوزہ سنبھاگ کے لیے آج وہ سرگوزہ چھتر کے دورے پر رہیں گے اور یہاں پر سامودائک بھون لکھنپور میں بھی بوتھ چلو ابھیان کا کارکرام رہا گیا ہے وہاں پر سی ایم بھوپیز بھگیل سامیل ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ راج ماتب دیوی بھون میں بھی بوتھ چلو ابھیان کا کارکرام میں سامیل ہوں گے سی ایم بھوپیز بھگیل کا آج کا جو دن کا دورہ ہے وہ آج امبیگا پور کے چھتر میں وہ دورے پر رہیں گے جی چلیے بہت شکریہ اس طرح جان کارکر